سبسکرائب کریں ہمارے چینل آئربیدک حرب کو اور دبائیں نوٹیفیکیسن بیل کو جس سے آپ کو آئربیدک ٹیپ سب سے پہلے ملتی رہے نمسکار دوستوں آئربید اپنائیں سوست رہیں اسی موٹو کے ساتھ میں آر کے رائے آپ کے اپنے چینل آئربیدک حرب میں سوگت کرتا ہوں دوستوں آج ہم بتائیں گے کہ گرمی آگئی ہے اور اس موسم میں آپ اپنے اسکین چہرے کا خیال کیسے آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو آئیے ہم بتاتے ہیں کہ گرمی میں ہم چہرے کا خیال کیسے کریں آئربیدک حرب کے دوارہ گرمی کے موسم میں ہلدی اور بیسن کا پائیک خود گھر پر آسانی سے آپ بناہ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو تین چمچ بیسن تھوڑی سی ہلدی میں دودھ میں ملا کر اپنے چہرے پر لگائیں اور 20 نٹ کے بعد چہرہ دھو لیں اس سے آپ کے اسکین میں تاجگی بنی رہے گی نمبر دو پکے ہوئے پپیتے کا پیسٹ بنائیے اور اس میں تھوڑی سی شہد ملا کر لگائیں اور پھر 15 سے 20 منٹ کے بعد تھنڈے پانی سے دھو لیں اس سے آپ کی اسکین کی چمک برقرار رہے گی نمبر تین دہی اور بیسن دونوں برابر ماترہ میں ملا کر کے اپنے چہرے ہاتھ میں لگائیں اور پھر پانی کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے دھو لیں اس سے آپ کی اسکین کومل اور سندر دکھے گی چوتھا ہے کیلہ اور بادام کا تیل تھوڑا سا پکا ہوا کیلہ لیجئے اس میں بادام کا تیل ملائیے اور آپ اپنے اسکین پہ ہلکا ہلکا سا اس کو رگھڑ کر کے چھوڑ دیجئے اس سے آپ کی چہرے کی چمک گرمیوں میں برکرار رہے گی پانچماں ہے چندن کا پاؤڈر سنترے کے چھلکے کا پاؤڈر سنترہ آپ کھا لیجئے سنترے کے چھلکے کا جو ہے سکھا کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیجئے تو چندن کا پاؤڈر سنترے کے چھلکے کا پاؤڈر میں گلاب جل ملائیے اور دھیرے دھیرے اپنے چہرے پہ ہلکے ہار سے مساج کیجئے اس سے آپ کے چہرے میں جو تھوڑے سے کالے داگ بھی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کا اسکن گلو ہو جائے گا تو دوستوں آج یا ہماری چھوٹی سی ٹپس کیسی لگی اگر آپ کو پسند آئی تو اگر آپ تک ہمارا چینل اگر سسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سسکرائب کریے اور ہاں لائک کرنا نہ بھولے تب تک کے لیے نمسکار